الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا درس ہے من فعل هذا من فعل هذا کس نے کیا یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے جو موضوع تھا وہ تھا من قصر الاسنام کہ بودھ کس نے توڑے تو اسی بارے میں اب سوال ہے یہاں پہ یہ کس نے کیا ہے یعنی یہ بودھ کس نے توڑے من کس نے فعالہ کیا یعنی فعالہ یفعالو کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنا جنرل میں کام کرنا فعالہ یفعالو تو کس نے من کس نے فعالہ کیا حاضہ یہ یعنی جو اوپر جو آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب بودھوں کو توڑ دیا کلہاری سے اور ایک بڑے بودھ جو بڑا بودھ تھا ان میں سے اس کے گلے میں کلہاری لٹکا دی تو اب جب یہ واپس آئے لوگ تو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ من فعالہ حاضہ کس نے کیا یہ وراجعن ناسو اور لوٹے لوگ رجعن 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 میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لوٹنا لوٹن کے معنی میں واپس آنا رجع اور لوٹے ان ناسو لوگ ودخلو اور دخل یا دخول دخول Fairy داخل ہونہ ودخلو اور وہ داخل ہوئے جمع ہے یہاں پہ ودخلو اور وہ داخل ہوئے وہ لوگ فی بائیت الاسنام بطون کے گھر میں یہاں پہ بھی بائیت الاسنام مضاف مضاف inhalے کی ترقیب ہے یعنی بطون کے گھر میں داخل ہوئے وَرَجَعَ النَّاسُ اور لوگ لوٹے وَدَخَلُو اور داخل ہوئے فِي بَيْتِ الْأَسْنَامِ بُتُو کے گھر میں وَأَرَادَ النَّاسُ اَرَادَ يُرِيدُ اِرَادَةً ہوگا ارادہ کرنا یا کسی چیز کا ارادہ کرنا ارادہ تو انہوں نے ارادہ کیا اَنْ يَسْجُدُو کی وہ سجدہ کریں لِلْأَسْنَامِ بُتُو کو لِأَنَّهُ کیونکی لِأَنَّ کیونکی اس لیے کی یوم عیدن عید کا دن تھا کیونکی عید کا دن تھا تو عید کے دن کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے تو ان کا بھی یہی رواج تھا کہ وہ جب وہاں سے لوٹ کے آتے تھے تو بُتو کے سامنے سجدہ کرتے تھے وَرَجَعَ النَّاسُ اور لوگ لوٹے وَدَخَلُو فِي بَيْتِ الْأَسْنَامِ اور داخل ہوئے بُتُو کے گھر میں وَأَرَادَ اور انہوں نے ارادہ کیا اَنْ يَسْجُدُو وَأَرَادَ النَّاسُ اور لوگوں نے ارادہ کیا اَنْ يَسْجُدُو کہ وہ سجدہ کرے لِلْأَسْنَامِ بُتُو کو لِأَنَّهُ يَوْمُ عِیدٍ اس لیے کی عید کا دن تھا وَلَاكِن لیکن لیکن کے مطلب ہے لیکن وَلَاكِن تَعَجَّبَ تَعَجَّبَ يَتَعَجَّبُ تَعَجُبًا تَعَجُبًا تَعَجُب ہونا لیکن وہ تَعجُب میں پڑ گئے وَلَاكِن تَعَجَّبَ الْنَّاسُ لوگ تَعجُب میں پڑ گئے وَدَحِشُو دَحِشَ یَدْحَشُ کے معنی ہے دَحِشَ یَدْحَشُ حیران ہونا دَحِشَ یَدْحَشُ وَدَحِشُو اور وہ حیران ہو گئے یعنی یہ سب دیکھ کر جب وہ بُت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے جب بُتو کا یہ حال دیکھا تو وہ تَعجُب میں پڑ گئے وَلَاكِن تَعَجَّبَ وہ تَعجُب میں پڑ گئے وَدَحِشُ اور حیران ہو گئے وَتَعَصَّفَ تَعَصَّفَ یَتَعَصَّفُ کے معنی ہے افسوس کرنا وَتَعَصَّفَ اور افسوس کرنے لگے وَغَذِبُ اور گُسَّا ہوئے یعنی چار چیزیں یہاں پہ آئی چار فعال آئے ہیں تَعَجَبَ وہ تَعَجُب تَعَجُب میں پڑ گئے دَحِشُ حیران ہو گئے تَعَصَّفَ افسوس کرنے لگے اور غَذِبُ گُسَّا ہوئے قَالُ تو انہوں نے کہا گُسَّے میں انہوں نے کہا کیا کہا مَن فَعَلَ کس نے کیا حَازَ یہ سلوک بِعَالِحَتِنَا ہمارے الَحُو کے ساتھ یعنی ہمارے معبود کے ساتھ الَح کہتے ہیں معبود اور اس کی جمعہ تَعَالِحَتُنِ یہ معبودانِ باطلہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو قرآن میں آیا ہے بہت جگہ کہ جو یہ اللہ کو چھوڑ کر مِن دُونِ اللَّهِ عَالِحَ اللہ کو چھوڑ کر یہ معبود کو اپنا رب مانتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مَن فَعَالِحَذَا کس نے کیا یہ بِعَالِحَتِنَا ہمارے الَحُو کے ساتھ ہمارے معبود قَالُو تو انہوں نے کہا یعنی لوگوں نے کہا کیا کہا سَمِعْنَا سَمِعْا اَسْمَو میں نے کہا تھا سُنَّا تو سَمِعْنَا ہم نے سنا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے فَتَن ایک نوجوان کو فَتَن کیا تھا ہے نوجوان کو اور کس کی جمعہ فِتِّيَتُن اور فِتِّيَانُن اس طرح سے سورہ کحف میں بھی آیا ہے کہ اِنَّهُم فِتِّيَتُن آمَنُوا بِرَبِّهِم وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پہ ایمان لایا تھا تو سورہ کحف کے بارے میں تو فِتِّيَتُن اس کی جمعہ ہے اور فَتَن ایک نوجوان تو لوگ کہتے کہ سَمِعْنَا ہم نے سنا ہے فَتَن ایک نوجوان کو يَذْكُرُهُم جو ان کا تذکرہ کرتا ہے یعنی ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے یعنی ان کے خلاف بولتا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے یُقَالُ لَهُ اِبْرَاہِيم اسے اِبْرَاہِيم کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام کیا ہے اِبْرَاہِيم یُقَالُ یہ مجہول ہے یہاں پہ فیلے مجہول یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یُقَالُ اسے کہا جاتا ہے اِبْرَاہِيم اِبْرَاہِيم اس کا نام ہے قَالُ تو انہوں نے کہا جب اب انہوں نے اِبْرَاہِيم علیہ السلام کو بُلَایا سامنے تو اب یہاں سے کہہ رہے ہیں قَالُ تو ان لوگوں نے کہا قَالَ ہو گئے اس ایک نے کہا اور قَالُ جب آئے گا واو کے ساتھ تو جمع ان لوگوں نے کہا اَنْتَ یہاں پہ دو آئے ہیں سوال پہلا جو ہے وہ سوال کا ہے اَنْتَ کیا آپ نے یہ کام بِعَالِحَتِنَ ہمارے مابودوں کے ساتھ یا ابراہیم اے ابراہیم قَالَ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیونکہ یہاں پہ قَالَ ہے تو ایک کے لئے وہاں لوگوں نے سوال کیا تھا تو اب جواب ابراہیم علیہ السلام اکیلے دے رہے تو اس لئے قَالَ واحد آیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ انہوں نے کہا بل نہیں بلکہ فَعَلَهُ یہ تو کیا ہے قَبِیرُهُم ان کے بڑے نے قَبِیرُهُم جو ان میں سب سے بڑا ہے تو اسی نے کیا ہے حَاذَا یہ کام ٹھیک قَالَ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بَلْ فَعَالَهُ بلکہ یہ کیا ہے قَبِیرُهُم ان کا جو سب سے بڑا ہے اس نے حَاذَا یہ یعنی یہ کام فَسْأَلُوهُم تو یہ امر کسے گا ہے اسْأَلُو تم لوگ پوچھو فَسْأَلُوهُم تم بطو سے پوچھو خُدھی اِن کَانُو اگر وہ يَنْتِقُون نَتَقَ میں نے کہا تھا کہ بولنا اگر وہ بول سکتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لئے یہ بات کہی کہ یہ تو بڑے بط نے کیا ہے یہ کام اگر آپ کو بروسہ نہیں ہورا میری باتوں پہ تو آپ ان بطو سے پوچھ سکتے ہیں اگر یہ بات کرتے ہوں وَكَانَ النَّاسُ اُرْ لَوْغْتَ یَعْرِفُون جَانْتَي اور لوگ جانتے تھے یعرف آرف یعرف میں نے کہا تھا جاننا پہچاننا وَكَانَ النَّاسُ یعْرِفُون اور لوگ جانتے تھے ان الاسنام کی بے شک بُت حجارتن پتھر ہے وَكَانُو اور وہ یعرفون جانتے تھے ان الحجارت کی بے شک پتھر لا تسمعو سمیعی اسمعو سنتے ہیں وَلَا يَنْتِقُ نَتَقَ يَنْتِقُ بولنا اور نہ بولتے ہیں یعنی لوگ جانتے تھے کہ یہ تو صرف پتھر ہے اور پتھر جو ہے وہ بولتے اور سنتے نہیں ہے وَقَانُوا يَعْرِفُونَ اور وہ جانتے تھے اَنَّ السَّنَمَ الْأَكْبَرَ کہ ان میں جو سب سے بڑا بُتھ ہے وَعَيْزَن حَجَرُن کہ وہ بھی حَجَرُن پتھر ہے یعنی جب کسی مخصوص کے لئے کہنا ہوگا پہلے تو ہم عام کہا کہ سارے بُتھ پتھر لیکن وہ بھی اس میں بڑھانے کے لئے کہ وہ بھی آئیزن آتا ہے وَعَيْزَن اور وہ بھی حَجَرُن پتھر ہے تو حَجَرُن یہاں پہ ایک ہی آیا ہے کیونکہ وہ اکیلہ ہے بڑا اور حِجَارَتُن بہت سارے بُتھ تو وہ وَعَنَّ السَّنَمَ الْأَكْبَرَ اور بے شک بڑا بُتھ لا يقدر continuer اس پر قادر نہیں قادر لا يقدر وہ اس پر قادر نہیں اِن یمشي کی وہ چلے مَشَا يَمْشِ کے معنی ہے چلنا مَشَا يَمْشِ مَشِن کے معنی ہے چلنا چلنا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کی وہ چلے وَيَتَحَرَّكَ تَحَرَّكَ يَتَحَرَّكُ ہو گیا حرکت کرنا کی وہ حرکت کرے وَعَنَّ السَّنَسِ Source امال اکبر اور بڑا بھت بے شک بڑا بھت لا یقدر اس بات پر قادر نہیں ان یکسر کی وہ توڑے الاسنام بھتوں کو یعنی یہ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھئے یہ کیا بتاتے ہیں بلکہ یہ کام تو بڑے بھت نے کیا ہے اب لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو پتھر ہے اور بڑا بھت جو ہے وہ بھی پتھر ہے اور وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان یمشی وہ چلے و یا تحرک یا پھر حرکت میں حرکت کرے تحرک یا تحرک ہو گیا حرکت کرنا و انسانم الاکبر اور بڑا بھت لا یقدر اس بات پر قادر نہیں یعنی یہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ان یکسرہ کی وہ توڑے بتوں کو فقالو تو ان لوگوں نے کہا فقالو تو ان لوگوں نے کہا لیبراہیم علیہ السلام سے انت تعلمو تم جانتے ہو علم یا علمو کے معنی ہے جاننا اور تعلمو تم جانتے ہو انت تعلمو تم جانتے ہو ان الاسنام کی بے شک بت لا تنطق نہ بولتے ہیں یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم ان سے پوچھو تو ان نے کہا کہ تم تو جانتے ہو یہ پتھر ہے یہ نہیں بولتے ہیں لا تنطق کی بت نہیں بولتے ہیں قال ابراہیم اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لئے جو پوائنٹ یہاں پہ بہترین سمجھانے کے لئے بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَسْنَامِ تو تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے انبتو کی عبادت کرتے ہو فَكَيْفَ تو کیوں یا کیسے تَعْبُدُونَ تم عبادت کرتے ہو الْأَسْنَامَ الْأَسْنَامَ بُتُو کی انبتو کی یعنی تم کیوں پھر انبتو کی عبادت کرتے ہو جب یہ نہ بولتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں کچھ وَإِنَّهَ لَا تَذُرُّ اور یہ بے شک نہ نقصان پہنچاتے ہیں وَلَا تَنْفَعْ اور نہ نفع پہنچاتے ہیں وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ تو تم کیوں ان سے سوال کرتے ہو کیوں ان سے مانگتے ہو وَإِنَّهَ لَا تَنْتِقْ اور یہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ بولتے ہیں وَلَا تَسْمَعْ اور نہ سنتے ہیں أَلَا تَفْحَمُونَ شَيْئًا کیا تم نہیں سمجھتے کچھ تفہمو فَاہِمَ يَفْحَمُ سمجھنا اور تفہمون تم سب نہیں سمجھتے ہو شَيئًا کچھ بھی کیا تمہیں أَلَا فَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے وَسَكَتَ النَّاسُ اب لوگ خاموش ہو گئی یہ بات سنگی یہ باتیں سن کر لوگ خاموش ہو گئے ان کا دماغ سن رہ گیا یہ باتیں سن کر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ باتیں کی کہ تمہیں کیا ہو گیا پھر جب یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو کیوں تم ان لوگ ان بطوں سے مانگتے ہو أَلَا تَفْحَمُونَ کیا تم نہیں سمجھتے کچھ أَلَا تَفْحَمُونَ کیا تم نہیں سمجھتے شَيئًا کچھ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا تمہارے پاس عقل نہیں کیا تم نہیں سمجھتے کیا تم عقل نہیں رکھتے وَسَكَتَ النَّاسُ سَكَتَ يَسْكُتُ سُكُوتًا خاموش ہونا وَسَكَتَ النَّاسُ اور لوگ خاموش ہو گئے یہ باتیں سن کر لوگ خاموش ہو گئے وَخَجِلُو خَجِلَا يَخْجَلُو کے معنی ہے شرمندہ ہونا جس طرح سے کشمیر میں بھی ہم کہتے ہیں خَجِلْغَ سُن تو یہ سی معنی میں ہے یہ کہ وَسَكَتَ النَّاسُ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے یہ باتیں سن کر کہ اب اس کا کیا جواب بنتا ہے تو انشاءاللہ آگے جو کل کا سبق آ رہا ہے تو اس میں پھر ان لوگوں کا جو رد عمل آتا ہے عبراہیم علیہ السلام کی ان باتوں پر تو وہ آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ